ماشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت ہی اچھا اللہ حضرت کا کلام چاچا جی نے پیش کیا ہے اللہ پاک کا اپنی بارگار دے اندر قبول تو مذہور فرمائے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ان دوہ شہزادیاں باتے فرمایا کہ الحسن و منی و آنا من الحسین کہ حسن میرے بھی جوئیں اور میں حسین بھی جوئوں انہی محبت اللہ دے محبوب نے فرمائی ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جس دن ہر آنکھ روئے گی اور ہر آنکھ پریشان ہوگی اس دن اس آنکھ میں آنسو نہیں ہوگا جو اہلِ بیعت کے غم میں روتی رہی ہوگی لیکن غم میں رونا ہے اپنا چیرہ پیٹنا نہیں ہے اپنا گریبان پھاڑنا نہیں ہے صرف غم میں رونا ہے اہلِ محبت کی اہلِ بیعت کی محبت میں ان کے غم میں رونا ہے اور یہ لوگوں کے یعنی پھلائے ہوئے فساد ہیں کہ اہلِ بیعت اور صحابہ کی آپس میں تشمریاں تھی آپس میں جگڑے تھے یہ سب آپ کو اپنے مقصد حل کرنے کے لیے آپ کو اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں میں تمہیں تین صحابہ جو امیر المومنین بنے ہیں تینوں کی اہلِ بیعت کے ساتھ محبت کی باتیں بتاتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مسجد نبی شریف میں تشریف فرما ہے دیکھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ننگے پاؤں مسجد نبی شریف کے فرش کے اوپر آ رہے ہیں یعنی کہ وہ مٹی کا فرش تھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ننگے پاؤں آ رہے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابی اور یارے گار نے کیا کیا کہ باگ باگ کے گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ کو اٹھایا اور ان کے جو پاؤں مبارک تھے اپنی داڑی سے ساہب کرنے شروع کیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھے فرمایا کہ بیٹا تم کس کی داڑی کے ساتھ پیر لگا رہے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ گون ہے تو حضرت عبو پر صدیق فرمانے لگے کہ میں یہ اپنے نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں یہ تو پاؤں میں نانا مصطفیٰ کی داڑی کو لگتے ہوئے دیکھے ہیں تو میں تو اپنے نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں دیکھو کتنا پیار تھا صدیق اکبر کو ان کے ساتھ ہے اور دوسرے امیر المومنین حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن عمر بزار میں کھیل رہے تھے ایک عرابی آیا تو اس نے پوچھا کہ میں نے امیر المومنین سے ملنا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرما کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں وہ میرا بھی غلام ہے اور میرے نانے کا بھی غلام ہے تو حضرت عبداللہ نے عمر کو غصہ آیا کہ میرا بابا جو ہے وہ امیر المومنین ہے اور یہ حسین اس کو اپنا غلام کہہ رہا ہے تو وہ بارگاہ امیر المومنین میں تو کہا بابا جان آج میں نے ایک عجیب بات سنیئے فرمایا کیا ہوا فرمایا کہ میں اور حسین حسین بزار میں کھیل رہے تھے وہ ایک عرابی آیا آپ کو ملنے کے لیے تو اس نے پوچھا کہ حضرت میں نے امیر المومنین سے کوئی بھیلنا ہے تو وہ کہنے لگے کہ میرے خیال میں شاہ صاحبی تشریف فرمایا اچھا وہ کہنے لگے کہ میں نے کہنا ہی تھا کہ میں ابھی آپ کو جو انا بتاتا ہوں کی طرح امیر المومنین لیکن حضرت عسین نے تو پہلے کہہ دیا کہ وہ تو ہمارا غلام ہے تو کیا ہم اس کے غلام ہیں تو وہ جو انا نارائے تقدیم نارائے مسالت نارائے اگری موسیقی نارائے موسیقی 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 وہ شیرِ خدا کی اکیلِ وہ رنگ کی طرفِ اللہِ اللہ اکیلِ وہ رنگ کی طرفِ اللہِ اللہ لینوں کی ہستی مٹانے چلے ہیں نبی کے نوازے حسین بن حیدر نبی کے نوازے حسین بن حیدر رڑکپن کا وعدہ نبانے چلے ہیں وہ گھر سے نکل کر مدینے کے باہر گھرے کہہ رہے ہیں وہ زہرا کے جانی وہ زہرا کے جانی لینوں سے کہہ دو کہ امت کی خاطر لینوں سے کہہ دو کہ امت کی خاطر حسین اپنے گھر کو لٹانے چلے ہیں نبی کے نوازے حسین بن حیدر نبی کے نوازے حسین بن حیدر لڑکپن کا وعدہ نبانے چلے ہیں جگر دیکھیے موت کا اندیرا یہ رو رو کی کہتا ہے دل آج میرا دل آج میرا ہزاروں کے نرغ میں شبیر تنہا ہزاروں کے نرغ میں شبیر تنہا لہو اپنے دل کا بہانے چلے ہیں نبی کے نوازے حسین بن حیدر نبی کے نوازے حسین بن حیدر لڑکپن کا وعدہ نبانے چلے ہیں عطی کے بن حیدر کل کے سینے میں غم ہے جبی مرہاں تیری آنکھوں میں نم ہے وہ زہرہ کے پیارے علی کے دلارے وہ زہرہ کے پیارے علی کے دلارے ہے وقت عمر سر کٹانے چلے ہیں نبی کے نوازے حسین بن حیدر نبی کے نوازے حسین بن حیدر لڑکپن کا وعدہ نبانے چلے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ یہ تھے محمد ریحان اتاری صاحب جو آقا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا حدیعہ عقیدت پیش کر رہے تھے ماشاءاللہ پیر صاحب جلوہ فروض ہیں اور میں آپ اور پیر صاحب کے اندر زیادہ حائل نہیں ہونا جاتا چند اشار ہیں آقا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اور اس کے بعد میں پیر صاحب کو دعوت دوں گا اور آپ بھی جاگنے کا ثبوت دیں ماشاءاللہ انتظار کی جو گھڑی ہیں وہ بلکل ختم ہو چکی ہیں شاعر کہتا ہے کہ آیا نہ ہوگا ایسا حسن و شباب رید پر کہ گلشن فاطمہ کتھے سارے غلاب رید پر آیا نہ ہوگا ایسا حسن و شباب رید پر گلشن فاطمہ کتھے سارے غلاب رید پر جانِ بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرہِ باب کے بغیر اتنے گلاب رید پر عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے آلِ رسول نے لکھ دیا سارا نصاب رید پر عشق نے جتنے بھی سوال کیے آلِ رسول سے عشق نے جتنے بھی سوال کیے آلِ رسول سے ایک کے بعد ایک کا جواب دیا آلِ رسول نے رید پر پیاسا میں حسین کو کہوں اتنا تو میں بے عدب نہیں پیاسا میں حسین کو کہوں اتنا تو میں بے عدب نہیں لم سے لبِ حسین کو ترسا ہے آب رید پر آلِ رسول کا کام تھا آلِ رسول کا کام تھا آلِ رسول ہی کر گئے آلِ رسول کا کام تھا آلِ رسول ہی کر گئے آج تک کوئی عدیب نہ لکھ سکا ایسی کتاب رید پر اب میں دعوتِ خطاب دیتا ہوں خطیب ابنِ خطیب حضرت جلاب علامہ پیر وصیب الہثن شاہ صاحب کہ وہ سٹیئے پہ آئیں اور ایسے میرے زبان میں الفاظ نہیں کہ جن لفظوں سے میں پیر صاحب کو دعوت دوں کیونکہ میرے پاس اتنے الفاظ ہی نہیں ہیں کہ جو ان کی ایک سیدزادے کی شان میں میں کہہ سکوں ان کے آنے سے پہلے ایک زور نار نارا ہونا چاہیے تاکہ ان کو پتا چلے کہ آپ بھی جاگ رہے ہیں ناراِ تقدیر ناراِ ریسالت ناراِ حیدری ناراِ غوثیہ ناراِ تحقیق حسینیت 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 میں پیر صاحب کی بارگاہ میں ایک موت بانہ رکریس کروں گا کہ ہمارے گاؤں کے اندر جو انہا آئی تک جو انہا کربلا کا بیان جو انہا اتنے بڑے عالم نے کسی نے نہیں کیا ہم آپ کی بارگاہ میں یہ زارش کریں گے کیونکہ ہم نے آپ کا اتنا انتظار کیا تو آپ آپ بھی ہمیں جو انہا پورا کربلا کی جی منصر کشیئے وہ کر کے جائیں گے اور یزید کے گھر تک بنچا کے جائیں گے سلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی